موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک ہندوستان میں نو نومیمبر کا دن یوم اردو کے نام سے بڑے ہی محبتوں کے ساتھ منایا جاتا ہے اسی مناسبت سے شہر بیلگام میں ہر سال اردو کی الگ الگ تقاریب منقد ہوتی ہیں اسی مناسبت کو برقرار رکھتے ہوئے شہر بیلگام میں پہلی مرتبہ کل ہند مشاعرے کا احتمام کرنے کا عظم مسمم ہمارے برادر جناب محترم محمد عظیم پٹوے گر صاحب نے باندھا ہے اور ان کا یہ ایک عظیم خواب ہے کہ وہ اردو کا ایک بہترین مشاعرہ کروانا چاہتے ہیں اس زمن میں ملک ہندوستان کے مشہور و معروف عالمی شہرت یافتہ شہرہ کو آپ جو ہے مدو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ مشاعرہ بارہ نومبر کے دن رات میں دیسائی لون میں ہونے جا رہا ہے کون شہرہ آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی عظیم بھائی اپنی زبانی آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ خبر سننے والے تمام ناظرین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ بارہ تاریخ کو جو ہے وہ دیسائی لون میں پہنچ کر اس مشاعرے کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے خدمات سے ہمیں نوازیں بلخصوص ٹیچرز اور محبان اردو سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی اس مشاعرے کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا وقت لگائیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج جو میٹنگ لی گئی ہے اس کا مقصد جو ہے آنے والے دنوں میں بارہ نومبر کو شنیچر کے روز ایک بڑے پہمانے پہ ایک مشاعرے کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں اور پروگرام کرنے کی وجہ جو ہے ہر سال یوم میں اردو منایا جاتا ہے مگر بڑے پہمانے پہ منانے کا ہم نے ایک کوشش کر رہے ہیں اور یہ بارہ نومبر کو جو پروگرام ہونے جا رہا ہے دیسائی لون میں ہندوستان کے بڑے بڑے شورہ جو باہر سے یہاں ان کو بلائے جا رہا ہے کیونکہ نام ہے شہبینہ عدیب ڈلی سے ہے اور عبرار کاشف امرواتی سے کمر اجاز آورنگ آباد سے زبیر علی طابیش جلگاؤں مہاراشتہ سے اور ندیم فروق جو نظامت کریں گے وہ بھی ڈلی سے ہے اس کے باوجود بیلگام کے جو شاہر مقامی شورہ جو ہے انہیں بھی لیا جا رہا ہے اور ہمیں ساتھ دینویلیز زیادر اساتیزہ جو ٹیچرز وکیل ڈاکٹرز اور بھی جو ہمارے ساتھ میں یہاں پر بیٹے ہیں ہمارے دوست برادر سبھی لوگ جو ہے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ آج آپ بھی جو یہوں میں اردو منانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں تو اسے پوری طرح کامیاب کرنے کی آپ ہمیں ساتھ دیں تو میں آپ سے یہی امید رکھتا ہوں تمام اور یہ پروگرام جو ہے اردو پڑھنے والے اردو جاننے والے اور اردو سے محبت رکھنے والے سبھی لوگوں کے لئے یہ پروگرام رکھا گیا ہمیں امید ہے آپ پہنچنے کی کوشش کریں ناظرین آداب مسلمان سکھنا اندو بولتا ہے سروں پہ چڑھ کر جادو بولتا ہے ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یوم ماہ نومبر یعنی نومبر کا مہینہ اردو عدب کے لئے یہ ایک بہار بن کے آتا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری عدبی محافل اور عدبی تقریبات مونکت کی جاتی ہیں اردو کے حوالے سے تو اسی کے مدنظر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب عظیم پٹوگر صاحب نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور ایک عظیم و شان مشاہرہ و سرزمین بلگام میں کرنے جا رہے ہیں اور ہندوستان کے کونے کونے سے مشہور و معروف شورا اس میں شریک ہوں گے اور اپنے کلام بلاغت سے سامین کو محضوظ کریں گے تو میں جتنے بھی بعض آق حضرات ہیں جو عدب سے جڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کسیر سے کسیر تعداد میں اس مشاعرہ میں شریک ہو کر اپنی عدب دوستی کا ثبوت پیش کریں شکریہ اس وقت اس پیس کونفرنس کے ذریعے یہ پیغام دینا ہے کہ بلاغام جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک عدبی سرزمین اور ایک عدبی گیوارے کے طور پر دیکھا گیا ہے بہت شورا عدبہ سرزمین سے اپنے خدمات اردو کیلئے انجام دیتے رہے ہیں ایک بار پھر اسی فضاء کو قائم کرنے کی گرد سے جناب عظیم پٹوے گر صاحب نے ایک بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے آل انڈیا مشاعرہ کا فیصلہ کیا اور اس وقت بارہ تاریخ کو بلاغام میں آل انڈیا مشاعرہ ہو رہا ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا بارہ نویمبر کو آل انڈیا مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے دیشہ ایلون میں جیسا کہ بتایا گیا دیش کے بین الاقوامی سطح کے شورا کرام اس میں تشریف لا رہے ہیں تو آپ تمام محبان اردو سے مودی بانہ گزارش ہے کہ بڑے جوش کے ساتھ آپ اس مشاعرے میں شریک ہو کر زبان کو فروغ دینے کی گرد سے جس مقصد کے ساتھ اس مشاعرے کا انعقد کیا گیا ہے اسے کامیاب کریں اور خاص کر یہاں پر خواتین کے لئے خصوصی طور پر انتظام کیا گیا ہے خواتین اور بچے اسٹوڈنٹس کے لئے بھی کیونکہ نئی نسل تک ہمیں اپنی زبان کی محبت اور جو مادری زبان کی اہمیت ہے یہاں تک پہنچانے کا ایک اہم مقصد اس مشاعرے کا ہے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے دیگر زبانوں میں تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن مادری زبان سے کئی نہ کئی دور ہوتی جا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ نئی نسلوں تک ایک پیغام جائے کہ زبان کیا ہے زبان کی اہمیت کیا ہے یہ ہمارے نئے سٹوڈنٹس نئے بچے اس کو جاننے اور سمجھنے والے بن جائیں تو آپ ازرا سے مودی بانا گزارش ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ اس مشاعرے میں شریک ہونے کی کوشش کریں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے خواتین کے ساتھ اور باقادہ یہاں پر خواتین کے لئے بچوں کے لئے بہترین الگ سے انتظام کیا گیا ہے تو گزارش ہے کہ اس مشاعرے میں شریک ہو کر اسے کامیاب کریں اور اپنے عدد دوستی کا ثبوت پیش کریں شکریہ سکون دل کے لئے کچھ تو احتمام کروں سکون دل کے لئے کچھ تو احتمام کروں ذرا نظر جو ملے پھر تمہیں سلام کروں مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے کہ کہاں سے چھڑوں فسانہ اور کہاں تمام کروں آج جس مقصد کے لئے یہاں پر شہر بلگام کے کچھ شورہ اکرام اور دیگر جو ایک نے سیاست دان بھی یہاں پر موجود ہیں علماء اکرام بھی ہیں اور مزید یہ کہ جو ایک نے نو جوان طبقہ بھی یہاں پر جمع ہوا ہے جمع ہونے کا جو ایک نے اصل مقصد یہ ہے کہ ہر سال جو ایک نے نومبر نو تاریخ ہو جو میں اردو جو ایک نے منائے جاتا ہے لیکن آج شہر بلگام کی تاریخ میں یہ پہلی بار شہر بلگام کی تاریخ میں یہ پہلی بار جو ایک نے ملکی سدے پر جو ایک نے ایک مشاعرہ جو نے منقد کیا گیا ہے وہ اس لئے کہ اردو ادب اور تحضیب کو لوگن تک جو کہنا ہم کیسے جو کہنا پہنچا سکتے ہیں آج ہماری یہاں پر ہماری قوم میں جو کہنا اردو سے جو کہنا لوگ کافی دور ہو چکے ہیں اور اردو سے دور رہنے سے ہمارے گھروں میں ادب اور تحضیب جو کہنا کافی دور جو کہنا ہو چکی ہے اور اسی مقصد کو لے کر ایک عظیم قدم عظیم پٹوگر صاحب نے جو لیا ہے اس کے لئے جو کہنا شہر بلگام کے جو کہنا تمام لوگ ان کا تعاون کر رہے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ اس جشنے اردو میں شرک ہو کر اس کو کامیاب بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی جو کہنا اپنے ساتھ لائیں تاکہ جو کہنا ان کو یہ بتائیں کہ جو کہنا اردو ہے کیا اور اردو کیا چیز ہے اور اس میں ادب اور تحضیب کیا چیز ہے یہ ساری چیزیں جو کہنا ان کو اس میں اس مشاعرے میں جو کہنا دیکھنے میں اور سننے میں جو کہنا ملے گا یہی سیکنے آپ تمام شرکنے مزارش ہے کہ آپ بارہ تاریخ سنیچر کے دن نومبر کی اس تقریب میں شرکت فرما کر تحضیب اور ادب کی تعلق سے جو کہنا ایک نیا جو کہنا نئے چہرے آپ کے سامنے جو کہنا مدلو کیے جائیں گے اور تقریبا جو ہے ملکی سطح پر عالمی جو کہنا شورا یہاں پر جو کہنا تشریف لائیں گے اور اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو جو کہنا ختم کرتا ہوں خدا السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ بڑی مصررت ہو رہی ہے کہ بیلگام کے اندر جو ہے ایک ملکی سطح پر عدبی اردو مشاعرہ ہونے جا رہا ہے اور یہ جو مشاعرہ ہو رہا ہے اردو کو بقا رکھنے کے لئے ہو رہا ہے الحمدللہ تو اس کے لئے سبھی سامائن سے عجیزانہ گزارش ہے کہ بارہ نویمبر رات نو بجے جو ہے دیسائی لون میں کنبر کی روڑ پر وہاں پر یہ مشاعرہ منکت کیا گیا ہے تو سبھی سامائن سے دلی عجیزانہ گزارش ہے کہ آپ سبھی جو ہے تشریف لاکر اس مشاعرے کی شان و شوقت کو بڑھائیں اور ہمیں جو ہے یہ جو قدم جو اٹھایا ہے اردو بقا کے لئے عظیم پٹوگار صاحب نے اٹھایا ہے اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ ایسے نمائندے اردو بقا کے لئے پیش پیش رہے اور ہم انشاءاللہ ہم سب لوگ ان کا ساتھ دیں گے کیونکہ اردو جو ہے زبان ہماری بہت ایک عادیبی زبان ہے اور یہ یہاں تک کہ میں سنا ہوں فلم انڈسٹل میں اور جو ہے دگر ملک میں جو ہے ایک ہی زبان ایسی ہے جو ہر مذہبی کو کنیکٹ کرتی ہے وہ ہے اردو تو اس کے لئے جو ہے میں ادبان گزارش کرتا ہوں کہ سبھی سامائن جو ہے 12 نویمبر کو 9 بجے سے یہ پروگرام سٹارٹ ہو جائیں گا تو رات کے 9 بجے سے پروگرام سٹارٹ ہو جائیں گا تو سبھی سامائن وقت پر حاضر ہو کر پہنچ کر ہمیں خدمت گزاری کا موقع تشریف فرمائیں اسلام علیکم اسلام علیکم یومی اردو کا جو پروگرام الحمدللہ بلگام میں ہونے جا رہا ہے اور ہم لوگ بہت خوش نصیب ہے کہ ایسے پروگرام جو ہے بلگام میں ہو رہے ہیں ہمیں تہے دن سے شکریادہ کرنا ہوگا عظیم بھائی کا جو اتنا بلند پروگرام بلگام شہر میں ہو رہا ہے تو یہ موقع جو ہے پورے بلگام اور پورے زلے کے لوگ جو ہے اور ہماری ماں بینے ہیں یہ پروگرام نا چکا ہے اس میں ضرور شرکت کریں اور یہ یومی اردو کو جو ہے آگے بڑھانے کی کوشش کریں ہماری آدبانہ آجیزانہ گزارش ہے کہ یہ پروگرام میں اپنے اہلو ایال کو لے کر ضرور پہنچیں اردو کا جو پروگرام ہو رہا ہے بلگام میں مشہرے کا آل انڈیا لیول ہونے والا ہے یہ پروگرام بلگام کے اندر مشہرے کے اس کے پہلے جو بھی مشہرے پروگرام ہوئے ہیں چھوٹے موٹے ہوئے ہیں یہ پہلی دپا پورے آل انڈیا لیول بلگام کے اندر دیسائی لان میں نومبر بارہ تاریخ کو منایا جا رہا ہے بارہ تاریخ نو بجے دیسائی لان میں منایا جا رہا ہے ہم سب عظیم بھئی کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کو انجام دینے کی کوشش کی ہے تو آپ سبھی لوگوں سے ہماری درکھوست ہے کہ وقت پر اپنے پورے فیملی کے ساتھ بچوں اور اپنے خواتین کے ساتھ پہنچنے کی کوشش کریں اردو جو یہاں پر سب سے زیادہ بلگام کے اندر جو پہلے شروعات کی تھی آج ہمارے بیچ میں نئے رہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں فاروق خندان صاحب کی اللہ تعالی مقفرت کریں اور انہیں جنت میں اللہ سے حالہ مقام عطا فرمائے آمین سوم آمین موسیقی موسیقی